بھارت کی دھماکے دار چیت اور پھر سے کشمت کا کنیکشن یہ تو ہوگی باتیں لیکن بستان سے اس میچ پہ جاننا چاہیں کہ ہائیلائٹس کے روپ میں ٹاؤس جیتا بھارت کے کپتان روحید شرما نے اور انہوں نے بیٹنگ کرنے کا خانسلہ لیا اور اس طریقے سے دو اپنے بلے باز روحید شرما اور بیناٹ کولی میدان پر شروعات بہت ہی خراب رہی شرما بہت ہی جلدی آؤٹ ہوئے وہاں پر اور انہیں آؤٹ کیا کیشو مہاراج نے کیچ آؤٹ کرائے وہاں پر اور اس کے بعد جلدی پانتا ہے اور اسی آؤور میں آؤٹ ہو گئے بینہ کوئی رن بنائے لیکن کولی ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے ہیں اور پاور پلے میں وہاں پر سوریا جب بیٹنگ کر رہے تو ایک سمیں لگ رہا تھا کہ پاور پلے میں جو چھے آؤور میں چھانیس رن ہے ایک اچھا سکور ہے لیکن وکٹ تین گر چکے تھے اور جلدی ہی سوریا بھی آؤٹ ہوئے اور انہیں روڑا نے آؤٹ کیا تین ہی در بنا پائے لیکن پھر سے ایک اچھی پاری کھیلی آئے وہاں پر اکشر پٹین اور اکشر پٹین نے پاکستان کے خلاب بھی ان کو تھوڑا بیٹنگ آرڈر میں پرموٹ کیا تھا اور یہاں پر بھی وہ سیتانیس رن بنا گئے ہیں اور یہ ٹیم کیلئے بہت ہی کیفائی تھی کیونکہ وہاں پر پریشر تھا ویراٹ کوہلی کے اوپر لیکن یہ اکشر پٹین کی سیتانیس رن ویراٹ کا پریشر کم کیا جب اکشر آؤٹ ہوئے تو وی سوڑے نے اچھا وہاں پر تھوڑا فینیسنگ ٹچ دیا ستائیس رن بنایا ساؤتھ افریکہ کی طرف سے بولنگ اچھی رہی مہراج کی دو ویکیٹ لیا نورت اجی نے دو ویکیٹ لیا اس طرح سے بھارت 176 رن بنایا ساتھ ویکیٹ میں 177 کے جواب میں شروعات دکشون افریکہ کی بھی خراب رہی ہینڈکس جلدی آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد ڈی کاؤک جیسے کھڑے تیروہ ویراٹ کو لی ویسے کھڑے لیکن اس کے بعد مارکرم آؤٹ ہوئ اور لگا تھا کہ شاید دو ویکیٹ جلدی گی رہا ہے لیکن پھر وہاں سٹف نے تیز پاری کھیلی اکتیس رنوں کی اور کلاس ان نے اس میچ میں سب سے اہم پاری کھیلی تیز پاری ہر جرور گئی ہے دکشون اپریکہ لیکن دل جیتا ہے کلاس ان نے اور انہوں نے ستائیس گیدو سے پاوند بنایا پانچ چھکے دو چھوکے لگائے ملر نے 21 رن بنایا وہ کیچ جب آؤٹ ہوئے تب بھارت کو بھارت کے خلاب ان کو جیت کے لیے چھے گیدو سے 16 رن چاہیے تھے اس طریقے سے یہاں پر ملر کبھی کہ وہ کیچ جو ہے ٹرننگ پوائنٹ بن گیا سوری کماری یادو کے دورت جو کیچ ہوئے اس طریقے سے یہ مقابلہ جیت لیا سات رن سے